این اے 122 جہاں پر سردار لطیف خوصہ نے خاجہ ساد رفیق کو شکست دے دی ہے سردار لطیف خوصہ جن کا انتخابی نشان کے تھا انہوں نے شکست دے دی ہے خاجہ ساد رفیق کو حلقہ این اے 122 لاہور خاجہ ساد رفیق کو شکست ہو گئی ہے لیکن انٹریسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ رات تک جب ہم پروگریسیف زلڈ شیئر کر رہے تھے تب تک جو سردار لطیف خوصہ ہیں وہ پیچھے تھے اور خاجہ ساد رفیق ہمیں آگے دکھائی دے رہے تھے اور بہت مارجن تھا اس لگ بوٹوں کا لیکن اب جب یہ حتمی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہمارے سامنے مکمل ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاجہ ساد رفیق کو شکست ہوئی ہے اور جو اس طرح یقیناً یہ جو حلقہ ہے خاجہ ساد رفیق کا بہت زیادہ امپورٹنٹ حلقہ تھا اور یہ ان کا حلقہ ہی وہ تصور کرتے تھے کہ جیسے یہ وہ یہی سے جیتیں گے لیکن ایک بڑا افسد دیکھنے کو ملائے اس حلقے میں اور سردار لطیف خوصہ نے ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ حاصل کیے ہیں اور انہوں نے یہاں کی سیٹ جو ہے وہ پکی کر لی ہے این نے ایک سو بائیس کا حلقہ لاہور کا بڑا اہم حلقہ تصور کیا جانا تھا جہاں پر خاجہ ساد رفیق کو شکست ہو گئی ہے یہ بڑا حلقہ تھا سردار لطیف خوصہ نے خاجہ ساد رفیق کو شکست دی ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ لے کر سردار لطیف خوصہ کامیاب قرار پائے ہیں انہوں نے اسی پکی کی ہے حلقہ این ایک سو بائیس لاہور سے خاجہ ساد رفیق کو شکست اسی پر ہم بات کرتے ہیں پاگیزہ اور محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف جائیں گے اشفاق دوہزار اٹھارہ میں یہ شہباز شریف یہاں سے جیتے تھے یعنی پکی سیڑ تھی مسلم لیگ نون کی اور یہاں سے خاجہ ساد رفیق کو شکست ہو گئی ہے جی بالکل سلمان صرف یہی اپسیٹ نہیں ہوا اس سے پہلے حلقہ این نے ایک سو اکیس میں اپسیٹ ہوا شیخ روحیل اتگر کو شکست ہوئی ازاد میڑوار سے تو اب یہ دوسرا بڑا اپسیٹ ہوا ہے جس میں ساد رفیق کو سردار لطیف خوصہ نے شکست دی ری ہے اور اس حوالے سے جو ازاد شمار سامنے آئے ہیں جو انٹائٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق سردار لطیف خوصہ نے ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ لے کر وہ اس نشید سے کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ خواجہ ساد رفیق ستر ہزار سات سو نو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے یعنی سردار لطیف خوصہ نے بڑے مارجن سے خواجہ ساد رفیق کو اس حلقے سے شکست دی ری ہے اور جو سردار لطیف خوصہ ہے وہ حلقہ این نے ایک سو بائی سے کامیاب قرار پائے تھے کیونکہ اس سے پہلے جب این نے ایک سو بائیس کے کامیاب جمع ہوئے تھے تو بانی پی ٹی ای نے اس حلقے سے لیکشن لڑنا تھا لیکن ان کو سردار یافتہ ہونے کی بنیاد پر لیکشن کے لیے نا اہل کر دیا گیا تھا اور پھر سردار لطیف خوصہ کو چنا گیا کہ وہ اس حلقے سے خواجہ ساد رفیق کے مقابلے میں لیکشن لڑیں گے تو اس وقت جب نتائج میں سامنے آئے ہیں تو اس حوالے سے سردار لطیف خوصہ نے خواجہ ساد رفیق کو شکست دے دی ہے سردار لطیف خوصہ ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں اس سے قبل جو دوسرا بڑا اچھٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ شیخ روہیل افکر کی جو قومی اسمبلی کی نشیز تھی جو ہر مرتبہ جیتے آئے ہیں وہ بھی وہ اپنی نشیز کھار گئے ہیں اور یوں لاہور سے قومی اسمبلی کی دو نشیز تھی مسلم لکھ نون کو اس حوالے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے بہت بڑا افسٹ ہے سردار لطیف خوصہ جو ہیں وہ اپنے موکل کو تو نہیں جتا سکے تھے لیکن یہاں پر خود جیت گئے ہیں وہ لیکن یہاں پر ایک اور انٹرسنگ فیکٹ ہے آخری دنوں میں ہی الیکشن کمپین کے آخری دنوں میں ہی الیکشن سے چند دن پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو ان کی افیلیشن تھی اس پر بھی کوئیسن اٹھنا شروع ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے مارجن سے وہ یہاں پر فتحیاب ہوئے ہیں اشفاق آپ سن پا رہے ہیں جی بالکل لہور کا حلقہ اینے 122 ہے میں اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی خواجہ سادھ رفیق کے مقابلے میں لیکشن لڑ چکے ہیں اور اس مردوہ جب لیکشن لڑنا تھا تو بانی پی ٹی آئی اور کردار علفی خواصہ دونوں پی جانی اس سے کاغذہ جمع کروائے گئے تھے اور جب بانی پی ٹی آئی کو اس حلقے سے اہل کر دیا گیا تو ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمی نون کے رہنماں میاں نصیر میں جو بانی پی ٹی آئی کے فلانس میں وہ کردار تھے تو انہوں نے ان کی درخواست پر ان کو ناہل کیا گیا تھا وہ بھی اپنے حلقے سے شکف کھا گئے ہیں پی پی ایک سو ستاون سے سبائی سملی کا حلقہ ہے وہاں سے میاں نصیر کو بھی شکف ہو گئی ہے اور اس حلقے میں اینے ایک سو بائٹ میں خواجہ سادھ رفیق کو شکف ہوئی ہے بہت قریب تصور کیے جاتا ہے ایک سو راکات جو ہے وہ ساتھ اٹنا بیٹنا خواجہ سادھ رفیق کا اور میاں نصیر کا محافل میں اکثر جو ہے وہ ساتھ دکھائی دینا کہیں پہ اگر کوئی کورنر بیٹنگ ہے تو اس میں بھی ساتھ دکھائی دینا اور ساتھ ساتھ ہی ہار گئے دونوں جب بلکل میاں نصیر جب کمپلینٹ بنے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری تو بہت اچھی کمپین ہے ہم الیکشن جیتیں گے تو آج جب نتائج سامنے آئے ہیں وہ تو انتہائی حیران کل نتائج ہیں یہی وجہ تھی اشفاق یہی وجہ تھی چیمگوئیاں ہو رہی تھی جب سردار لطیف خوصہ جو ہے وہ کیسز کے لیے نہیں جا رہے تھے تو یہ چیمگوئیاں ہوئیں یہ افوائیں اڑیں کہ جی ان کو شاید کیسز سے الگ کر دیا ہے بانی چیئرمن کی جانت سے الگ کر دیا گیا ہے لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ کلیریفیکیشن آئی کہ نئی بھائی انہوں نے اپنی کیمپین چلانی ہے اس لیے وہ جو ہے وہ کیسز کے لیے نہیں جا رہے نہیں پیش ہو رہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سٹریٹیجی تھی کہ جی وہ ہلکے میں نکلیں اور جا کر وہ اپنی بھرپور کیمپین چلائیں اور بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کریں جب الکل ایسا ہی تھا اور ان کی نسبت سردار لطیف خوصہ کی نسبت خواجہ ساد رفیق نے تو دور تو دور موہن چلائی ان کو اچھا حاصل موقع تھا وہ کارکنوں کو ملتے بھی رہے لیکن جو سردار لطیف خوصہ ہیں انہوں نے تو گزرشتہ پندرہ دنوں میں بقاعدہ انتہابی موہن شروع کی یہ مارکس میں گئے بازاروں میں گئے گلی محلوں میں گئے دور تو دور موہن چلائی اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ سردار لطیف خوصہ نے ہلکہ این اے 122 کے نشید خواجہ ساد رفیق سے چھین لی ہے اور نہ اسید ان کے بڑے مارجن سے انہوں نے یہ کامیابی چمیٹی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو میاں نصیر ہے پی پی اے 157 سے ان کو بھی اس ہلکے میں بلی طرح شکریہ ٹھیک ہے اشفاق بہت بہت شکریہ یہ ایک اور جو ہے وہ بڑا نتیجہ تھا جہاں پر سردار لطیف خوصہ جن کا انتخابی نشان تھا کہ وہ اس ہلکے سے کیف اور کنگ بندے ہیں اور انہوں نے خواجہ ساد رفیق کو شکست دے دی ہے اور انہوں نے خواجہ ساد رفیق کو